خودغرزی خودغرزی کو ہمارے ہاں منفی معنوں میں لیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات کو اہمیت اور دوسروں پر ترجیح دینا بہرحال ایک فطری جذبہ ہے جب انسان ڈوب رہا ہو تو وہ سب سے پہلے خود کو بچانی کی کوشش کرتا ہے اسی طرح مالی تنگی کی دور میں ہر ایک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی پہلی فکر کرتا ہے اگر یہ جذبہ انہیں پتری حدود کے اندر رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو کسی بھی شخص کا ایک منفی ایمیج قائم کرتا ہے جو فرط پر اپنی معمولی سی خواہش کیلئے دوسروں کی بنیادی ضروریات کو قربان کرے سب اسے خودغرز کہتے ہیں مثلا اگر کسی غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہوں اور دوسرا شخص انہیں نظرانداز کر کے اعلیٰ ہوتلوں میں بہترین قسم کے کانے کار رہا ہوں بلکہ انہیں ضائع کر رہا ہوں تو اسے خودغرز کہا جائے گا اگر دیکھا جائے تو انسانی اخلاقیات کی روشنی میں یہ نہایت گھٹیا درجے کی حرکت ہے ہمارے دین نے ہمیں اپنی ضروریات و خواہشات پورے کرنے سے نہیں روکا بلکہ اپنے معاشرے کے ان افراد کی ضروریات پورے کرنے کی تلقین کی ہے جو کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں سیدنا عثمانی غنیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ہزاروں درہم میں پانی کو کنواں خرید کر سب اہل مدینہ کے لیے وقب کیا تھا وہ اسی بھی غرضی کے علام مثال ہے اس قسم کے بہت سے مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کرام کی سیرتوں میں ملیں گی جنگی ارموک کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا جس میں دم توڑتے ہوئی ایک زخمی نے اپنے پیاس پر دوسرے کو ترجیح دی اور دوسرے نے تیسرے کو اپنی پیاس پر ترجیح دی اگر ہم ایک علا اخلاقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کی جذبے کو اپنی شخصیت کا لازمی جزو بنانا ہوگا